اگر تو یہ کام ہوا نا کہ آپ امریکہ سے بھی ہار گیا اور انڈیا سے بھی ہار گیا اور اس کا بات ہو گیا باہر تو بھائی اس کے بعد نا پاکستان کرکٹ ٹیم کا پورا ایک ہونا چاہیے آڈٹ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی امریکہ کے ہاتھوں بترین شکر سپاس بولر حارس راؤف بال ٹیمپنگ کی الزام کی زد میں آ دائیں ہیں امریکی پرکٹر ایسٹے تھہروں نے حارس راؤف پر بال ٹیمپنگ کا الزام آئیت کر دیا ہے پاکستان کے لئے مزید مشکلات میں اضافہ پیسر حارس راؤف ایکیوزڈ آف بال ٹیمپنگ یہ جوے کھیلتے ہیں یہ پتہ نہیں یہ ڈرگز کرتے ہیں یہ ملک کا نام بیچتے ہیں یہ تظلیل کرواتے ہیں ہماری آپ کا بیپ ٹیسٹ کہاں گیا آپ کی ٹریننگ کہاں گئی آپ نے دو ہفتے پہلے کیم بھی لگایا تھا کاکول میں وہاں پر اس کے ریزرٹ آپ کے سامنے آگیا یہ یہ چھوٹے لوگ ہیں بہت چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں لیکن سمہا یہ بہت چیزوں پر پہنچ گئے ہیں کتے کے بچے حرامزادے بغیرات اے لانت تم لوگوں پر شہین افریدی میں کہتا ہوں کہ تم لوگوں جیسا رہا میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو بدرام کرنے والا پیدا ہی نہیں آپ کا تعریف ہے یہ دنیا بھر میں آپ کا انٹروڈکشن ہے اس کے علاوہ جو دنیا بھر میں ہمارا تعریف ہے بکھاری بیکھ مانگے مانگنے آ جاتے ہیں اور دوسرا دہشت کرنی وہ بیکھو وہ برات کولی اس کے یہ بازو ڈنڈ ڈالے نے پائے ہیں اور چھوٹ مار دا ہے ٹھیک ہے کیا اس کی زندگی میں ڈسپلین ہے کیا زبرتس فلیر ہے وہ کرکٹ میں بھی انہوں نے پروف کر دے کہ یہ سالے بھیکاری ہیں پی سی بی کے خرچے کے اوپر کون کون سا افیشل گیا ہے کتنے پیسے لگیں ٹکٹوں پر کتنے پیسے لگیں ٹی اے ڈی اے پر کتنے پیسے لگیں ہوتلوں پر کتنے پیسے لگیں کھانے پر اس قوم کا حق ہے کہ اس سے پتہ لگے کہ آپ یہ جو گل کھلا کے آ رہے ہیں اس میں اس قوم کا کتنا پیسے لگا ہے دے نا انڈین پلیئرز کو یہ گیند بچا کے دکھائیں گے بھی میچ ہونے نا انڈیا اور امریکہ کا آپ دیکھئے گا وہ کیسے امریکہ گو راتے ہیں دیکھئے گا اور میں آپ کو پہلی بتا دوں امریکہ اور انڈیا نے سیمی فائنل میں جانا ہے ہم نے نہیں جانا انہوں نے اندر کے جان ہی نہیں آیا گزشتہ روز کرکٹ ٹیم کی ہارنے کی اصل وجہ کیا ہے آئی ایم ایف ہے کاکول ٹریننگ ہے یہاں پھر امریکہ کی سازش ہے اب پاکستان کی کرکٹ ٹیم جب ادھر آئی تو اس سے پہلے ہم نے ویڈیوز میں دیکھا کہ ان کو کاکول کی جو ملٹری اکیڈمی اس میں بھی ٹریننگ کروائی گئی گئی گئے تھا نا جناب ادھر وہ فوجی کیمپوں میں ٹریننگ کرنے کے لیے تو دیکھو کیا صورتحال ہوئی دیکھو کیا ریزالٹ ہے ہارس راوف اور محمد آمیر جو ہیں وہ جو فیزیکل ٹریننگ کر رہے تھے تو ان کو کرکٹ کی ٹریننگ نہیں دی جارہی تھی پتہ نہیں کون سی فیزیکل ٹریننگ ان کو دی جارہی مجھے یہ بات بتائیں پہلے دل پہ آتھ رکھ کے کہ کیا اس پرفارمس کے بعد ہم انڈیا سے جیت سکتے ہیں مسئلہ نی سر پہلا میچ ہوئے ابھی کیا ہوگیا پاکستان انڈیا کو ہرا دے گا میچ دو تاری کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ابھی ہوئے کچھ نہیں تو اس سے زیادہ شرمندگی اور کیا ہوگی کیا آپ مطلب یہ حال کر کے آئیں اچھا اس کے بعد مطلب میں تو ایک نا اگر یہ اگر تو یہ ہوا یہ میں آپ کو بھی سے بتا دوں اگر تو یہ کام ہوا نا کہ آپ امریکہ سے بھی ہار گیا اور انڈیا سے بھی ہار گیا اور اس کا بات ہو گئے باہر تو بھائی اس کے بعد نا پاکستان کرکٹ ٹیم کا پورا ایک ہونا چاہیے اوڈٹ اور جب میں آڈٹ کی بات کرتا ہوں نا تو میں آڈٹ کھیلنے والا آڈٹ نہیں کہہ رہا کہ کس نے کتنے رن بنائے یا کس نے کتنی وکٹے لگے نہیں 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 میں اس کی بات نہیں کر رہا میں چاہوں گا کہ قومی سمبلی کے اندر نا on the floor of the house یہ کوئی question اگر کوئی جیتا جاگتا کسی کے دل میں کرکٹ کے لئے درد ہے تو وہ کس سوال رکھے کہ یہ جو آپ نے یہ جو منڈے بھیجے تھے نا ورلڈ کپ کھیلنے کے لئے اور یہ جتنا پھیرا مار کے آئے ہیں آپ کا قوم کا پیسہ کتنا لگا ہے ان کے اوپر کتنے پیسے لگے ہیں ان کے اوپر مدد کوئی حساب کتاب تو ہو نا یہ جو پورا پکرک بنا کے آئیں گے ان کا پتہ تو لگے انہوں نے کتنا پیسہ لگوایا ہمارا اور صرف یہ نہیں اب لے لیں خبر یہ تو analysis دے نا اب لے لیں خبر میں چاہتا ہوں ذرا پتا کر رہا ہے کہ پاکشنان کرکٹ بورڈ کے جو officials گئے میں سارے officials چاہے وہ chairman ہو ان کے ساتھ ان کا دیگر سٹاف ہو جتنے بھی گئے میں مجھے تو سب سے پہلے چاہیے ان کی list مجھے list چاہیے اور مجھے پتہ کرنا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ان کی families کے اوپر بھی پیسے لگیں کیونکہ اس طرح کے ہاتھ ماضی کے اندر مارے گئے میں پاکشنان کرکٹ بورڈ کے ساتھ اس طرح کے ماضی کے اندر ہاتھ مارے گئے میں میں اس لئے کرکٹ کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتا کیونکہ جب میں بولتا ہوں وہ پر میرا وہ پرانا والا منصور علی خان جو ہے وہ جاگ جاتا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے یہاں پہ ہاتھ کس طرح بچتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی list نکلے اور یہ ظاہری بات ہے حکومت والی سائٹ سے تو کوئی بھی نہیں سوال کرے گا پی سی بی سے لیکن opposition سے کوئی سوال پھٹ کرے گا ایک تو ان کے اوپر پیسہ کتنا لگا ہے پی سی بی کے خرچے کے اوپر دوبارہ میرا سوال غور سے سنیے گا میں اس سوال کو چھوڑوں گا نہیں یہ میں نے آگے تک لے کے چلنا ہے پی سی بی کے خرچے کے اوپر کون کون سا official گیا ہے کتنے پیسے لگیں ٹکٹوں پہ کتنے پیسے لگیں ٹی اے ڈی اے پہ کتنے پیسے لگیں ہٹلوں پہ کتنے پیسے لگیں کھانے پہ اس قوم کا حق ہے کہ اس سے پتہ لگے کہ آپ یہ جو گل کھرا کے آ رہے ہیں اس میں اس قوم کا کتنا پیسہ لگا ہے کیونکہ بہت عیاشی ہو گئی بہت ہو گیا اس طرح نہیں چل سکتا آپ لوگوں کو بیٹھ کے اشتہار ملیں کبھی آپ پینٹ بیچ رہے ہیں کبھی آپ آئس کریم بیچ رہے ہیں کبھی جوتے بیچ رہے ہیں کبھی ہیر کلر بیچ رہے ہیں سو دفعہ بیچیں میں نہیں منع کروں گا یقین کرنے میں کہتا ہوں سو دفعہ بیچیں لیکن حضور اگر آپ کو اس لئے اس بات کے پیسے ملتے ہیں دو دو ڈھائیڈے کروڑ پہ جو آپ ایڈز کا اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ اس لئے ملتے ہیں کہ یہ قوم آپ کو اپنے کندوں پہ بٹھاتی ہے وہ آپ کو پیار کرتی ہے کیونکہ وہ اس گیم سے پیار کرتی ہے اور جب آپ اس گیم کو اس طرح کھیلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نہ آپ اس گیم سے پیار کرتے ہیں نہ آپ اس قوم سے پیار کرتے ہیں تو آپ کا رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے اشتہاروں کے اندر ہیں اور اگر یہی سلسلہ چلنا ہے یہ آپ کی پرفارمنس یہی چلنی ہے تو میں خود یہاں پہ کہوں گا ان پروڈکس کا بائیک آٹ کرنا شروع کر دے جہاں پہ ان کرکٹرز کو جو ہے نا وہ ایڈز میں لیا جائے تاکہ ان کو ایڈز ملنے ان کو پروڈکس جو ہے وہ ایڈز دے نہیں بند کر دے کہ بھائی نہیں آپ لوگ جو ہے آپ لوگ تو پٹھا بٹھا دیں گے مارا تانو ایڈج لے لے سارے پینٹکنے لے 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 ہمارا شیمپو کون لے گا ختم کریں یہ ساری چیز ہے تو دیکھ لیتے ہیں یہ آگے انڈیا کا میچ ہے یہ تو بھائی ہر صورت جیتنا پڑے گا کیونکہ اگر تو اب اس ٹورنمنٹ میں رہنا ہے تو جیت کے رہنا ہے ورنہ پھر یہاں پہ پوسٹ مارٹم ہوگا پورا پوری طرح پوسٹ مارٹم سب کا یہ صرف یہ جڑے منڈے چھوٹے گئے ہیں صرف یہ نہیں جڑے پورا سپورٹنگ سٹاف گیا ہے اور پورے جو افیشل گئے ہیں سب کا پوسٹ مارٹم ہوگا ایسے نہیں جانے دینا امریکہ سے جناب ہار کے آ رہے ہیں امریکہ سے وہ اس طرح کی پریس کونفس کر رہا ہے اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں ہارنے پہ مطلب اس سے خود ہر انسان میں نے دنیا میں نہیں دیکھا بھائی وہ اپنی نلائی کی نیلی مان ہی نہیں رہا اپنے پہ بات آنے ہی نہیں دے رہا اور باقیوں پہ جس طرح سے بات ڈال رہا ہے بھائی اس بارے میں بات کریں گے پوری دنیا میں مزاک بن رہا ہے پاکستان کرکٹ جو ہے نا کومیڈی بن کی ہے انٹرٹینمنٹ بن کی ہے پوری دنیا میں یار چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی پلائر ہے وہ بھی مزاک اڑا رہا ہے چھوٹی سے چھوٹی ٹیموں کے لوگ فین سب مزاک اڑا رہے ہیں کہ بھائی یہ پاکستانی ٹیم ہے یہ تو مندر کا گھنٹہ ہے کوئی بھی چھوٹی ٹیم آتی ہے بجا کے چلی جاتی ہے کبھی افانستان ہوتا ہے کبھی زمبابی ہوتا ہے کبھی یہ آج ہماری یو اے سے بجا کے چلا گیا کل تو اس پہ جو حص رہی ہے دنیا اس بارے میں عمر افزال کے ساتھ بات کریں گے عمر افزال صاحب یہ کیا ہو رہا ہے ہماری ٹیم کے ساتھ مطلب ہے ہم بھی بہیرت ہیں جو ان گھنٹوں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی بہیرتیوں پہ ہیں ان کی ڈرامے بازیوں پہ ہیں وہ ہار کے ہو ایڈمیٹ تو کرو میری وجہ سے ہاریں اس کی وجہ سے ہاریں اس کی وجہ سے ہاریں بٹ وہ الزام نہیں لے رہا اپنے پہ اپنے بیس بال سات پہ الزام نہیں لے رہا اٹھانہ بال پانچ پہ الزام نہیں لے رہا چوالیس پہ ترتالیس پہ الزام نہیں لے رہا تو یہ کس جگہ کا کینگ ہے یہ کیسے کینگ کیسے ڈان بریڈ مین سپر ایور میں آتے ہی نہیں ہیں جو سونا میں شکار دوستو جہاہیند دوستو جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں کہ پاکستانی میڈیا پاکستانی ٹیم کو یہ چتاونی دے رہا ہے کہ اگر پاکستانی ٹیم بھارت سے ہارنے کے بعد یعنی کہ نو تاریخ کو جو بھارت پاکستان کا میچ ہونا ہے اس میچ میں اگر پاکستان کی ٹیم ہاری تو اس میچ میں ہارنے کے بعد پاکستان کی ٹیم سوپر ایڈ میں نہیں جا پائے گی تو اس کے بعد پاکستانی ٹیم کو اپنے گروپ کے میچ کھیل کر واپس آنا پڑے گا تو پاکستانی میڈیا پاکستانی ٹیم کو اس سے پہلے ہی یہ چتاونی دے رہا ہے کہ اگر تو پاکستان کی ٹیم نے بھارت کو ہرا دیا تو ہی پاکستان کی ٹیم کو بخشا جائے گا ورنہ اگر پاکستان کی ٹیم اس بار بھارت سے ہار کر اسی طرح واپس آ گئی تو پاکستانی ٹیم کا آوڈٹ کروایا جائے گا پاکستانی ٹیم سے ایک ایک روپیہ ایک ایک پائی وصولی جائے گی لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ اس طرح کا ویوار ہوگا کیونکہ پاکستان کے لوگ پاکستانی ٹیم کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ تم ہارو یا جیتو ہمیں تم سے پیار ہے تو اس طرح کی کوئی چیز پاکستانی ٹیم کے ساتھ نہیں ہونے والی ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستانی ٹیم کو اچھی طرح سے زلیل ضرور کیا جا رہا ہے جب سے پاکستانی ٹیم امریکہ سے ہاری ہے تب سے پاکستانیوں نے پاکستانی ٹیم کے کپڑے پھار دیا ہیں پاکستان کے بڑے بڑے دگج جو اپنے آپ کو بہت بڑا سٹار کہتے ہیں وہ لوگ آج کل مو شپائے پھر رہے ہیں اور پاکستانی ٹیم کے پلیئرز جو اس ورلڈ کپ کے شروع ہونے سے پہلے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے ہاریس راوف نے تو ویرات کوہلی کو چیلنج کر دیا تھا کہ میں اس بار ویرات کوہلی کو زیرو پر آؤٹ کروں گا لیکن یہ لوگ اتنی نکمے ہیں کہ یہ لوگ امریکہ کے بیٹس مینوں کو ہی نہیں آؤٹ کر پائے تو ویرات کوہلی کو یہ لوگ کیسے آؤٹ کر پائیں گے اور اسی ہاریس راوف کے اوپر امریکہ پاکستانی میچ کے دوران بال ٹیمپرنگ کا بھی الزام لگ گیا ہے باقی دیکھتے ہیں کہ یہ بال ٹیمپرنگ کا الزام صحیح ثابت ہوتا ہے یا نہیں یہ تو جانچ ہی بتائے گی باقی دوستو آپ کا اس ویڈیو کے اوپر کیا افچار ہے آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیئے ویڈیو اچھا لگ ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے شریف رام جائے ہندہ